اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ وائی ٹی سٹوڈیو کو کیسے استعمال کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کی سٹنگز کے لیے دوستو وائی ٹی سٹوڈیو نام کی اپلیکشن میں آپ لوگ اگر یوٹیوب چینل چلاتے ہو تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا آپ کے پاس ہوگی اگر نہیں ہے تو آپ لوگ یہاں سے پلیشٹور سے ایزیلی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے جو جس جس آئی ڈی سے آپ کا چینل لوگن ہے اسی جی میل کے ذریعہ آپ لوگ اس کے اوپر لوگن ہو سکتے ہیں اور اپنا چینل کی جو ہے وہ یہاں سے سیٹنگز وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو اس کا انٹرفیس اس طرح دیکھتا ہے کچھ وائٹ اسٹوڈیو میں ہمارے جو ویڈیو سے وہ سارے آتے ہیں یوٹیوب کے اور نمبر ون پہ ہمارا یہاں ڈیس بورڈ اس طرح دیکھتا ہے ویوز ہے یہاں سے آپ لوگ ویوز چیک کر سکتے ہیں اپنے پچھلے جو ہے وہ اٹھ آئیس دن کے اور سات دن کے اور اس طرح آپ لوگ جو ہے وہ اپنا وائٹ ٹائم بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں پچھلے سات دن کا اور پلاسٹ تین سو پیسٹھ دن کا یہ یہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ اپنے ریوینیو بھی اگر آپ کا چینل مونٹائز ہے تو وہ یہاں سے آپ لوگ ازیلی چیک کر سکتے ہیں دوسری نمبر پہ آپ کا کونٹنٹ نہ آتا ہے یہاں پہ آپ کے ویڈیوز آتے ہیں اگر آپ لوگ اپنے ویڈیوز پہ ویوز زیادہ ویوز والا ویڈیوز کونسا ہے تو یہاں سے آپ لوگ موسٹ ویوز پہ یہاں پر آپ لوگ کلک کرو گے تو آپ کے جو وہ چینل کے اندر جو ویڈیوز ہوگا زیادہ ویوز والا وہ یہاں سے آ جائے گا اس کے بعد شارٹ ویڈیوز یہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو لائیو آئے ہو آپ لوگ تو لائیو بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہو پلیلسٹ آپ نے بنایا ہے تو پلیلسٹ یہاں سے چیک کر سکتے ہو اس کے بعد ویڈیوز کے اندر جو ہمارا تھم نیل ہے وہ اگر ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو اپنے یوٹیوب کی اپلیکشن مین کے اندر سکتے ہو یہاں سے ہم لوگ اس کا جو تھم نیل لگا سکتے ہیں وہاں ہم لوگ تھم نیل اس کا نہیں لگا سکتے تو اس کے لئے ہم لوگوں نے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پینسل کے اوپر کلک کرنا ہے اور دوبارہ سے یہاں پینسل ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر ہمارا تھم نیل جو وہ آئے گا جو ویڈیوز کے اندر ہوگا وہ یہاں پر چار جو آپ لوگوں کو یہاں سکرین دیکھائی دے رہی ہے یہ ہوگی اگر آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے تو یہاں چینج پر کلک کر کے اپنی میموری کے اندر جو آپ نے تھم نیل بنایا ہوگا وہ کو یہاں سے آپ لوگ ایزی لی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے یہاں ڈسکرپشن یہاں پر آپ لوگ ڈسکرپشن میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایزی لی آپ لوگ لکھ سکتے ہو اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ویڈیو اگر انلیشٹڈ کی ہے یا پرائیوٹ کی ہے تو اس کو پبلک کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ لوگ پبلک کر سکتے ہو اگر پبلک کو انلیشٹڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے کر سکتے ہو پرائیوٹ رکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے رکھ سکتے ہو یہ جو ہے وہ یہاں پر آپ لوگوں کو آپشن دکھائی دے رہے ہوں گے اگر آپ کا چینل مونیٹائز ہے تو آپ یہاں سے مونیٹائزیسن اس کی آن کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ آئی ڈیو نے کہا تھا ہے یہاں پر ہم لوگ جب بھی ویڈیو فیس بوپ کے یوٹیوب کے اندر اپلوڈ کرتے ہیں تو یہاں یہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے لازمی رکھنا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے چھوٹے بچوں کے لیے اگر ویڈیوز بنا کر رکھی ہے تو اوپر والا یس ایٹیس میڈ فارکیٹس یہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر آنا ہے اگر نہیں تو یہاں پر نو ایٹیس نٹ میڈ فارکیٹس اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر کے رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ٹیکس ہے آپ کا جو ویڈیو ہے وہ جس سے ریلٹڈ ہے اس کے مطابق آپ لوگ ٹیکس یہاں سے فل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کیٹیگری ہے جس کیٹیگری کا آپ کا جو ویڈیو ہے چینل ہے وہ کیٹیگری آپ سے آپ یہاں سے ازیلی سیلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں کومنٹس ہے کومنٹس اگر آپ لوگ بند رکھنا چاہتے ہو اپنی ویڈیو کے تو یہاں پر دیس ایبل کومنٹ اس کی اوپر کلک کر کے یہاں سے آپ لوگ جس ایبل کر سکتے ہو اگر آپ کے کومنٹس ڈیس ایبل ہے اس کو آپ لوگ کھوڑنا چاہتے ہو آن کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آل آل کومنٹس یہاں پر آپ لوگ کلک کر سکتے ہو اور آپ کے کومنٹ جو آلاؤ ہو جائیں گے اس کے بعد آتا ہے ڈائنسنس اینڈس ڈیسٹیبلیشن یہ جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پر اسٹینڈرڈ یوٹیوب لانچز یہ رکھو گے تو آپ کا جو ویڈیو ہے کوئی دوسرا استعمال کرے گا یوٹیوب چینل کے اندر تو اس کو یوٹیوب کی طرف سے اسٹرائپ جائے گا اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا ویڈیو کوئی اور استعمال کر سکتا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر کیریٹیو کومنٹ اس کے اوپر آپ لوگ رکھ سکتے ہو تو دوستو یہ جو ہے وہ ویڈیو کی سٹینگ ہے اس کے بعد یہاں انیل ایٹک ہے انیل ایٹک کے اندر میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا ویوز وائٹ ٹائم سبسکرائبر جو آپ کے پچھلے سات دن کے ہے اٹھائیس دن کے ہے لائف ٹائم کے ہے یا تین سو پیسٹ دن کے ہے وہ آپ لوگ یہاں سے چیک کر سکتے ہو اس کے بعد تو دوستو یہ کچھ سیٹنگز تھی یوٹیوب سٹوڈیو نام کی اپلیکشن کے اندر جو کہ ہر یوٹیوب کو جو ہے وہ لازمی چاہیے اپلیکشن یہ اور اس کے اندر یہ سیٹنگز لازمی رکھنی چاہیے اپنا چینل گروہ کرنے کے لئے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیک اور نوٹیفیکشن آل پر رکھنا تاکہ آنے والی ایسی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے اللہ حافظ موسیقی